اسلام علیکم فرینڈ میت کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے آئی کی ماری بیڈے کے ٹاپک ایک ایسی پرادکٹ پر ہے جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے کچھ نے یقیناً اس کو استعمال بھی کیا ہوگا گولڈنپل کریم جو کہ وائٹنی کریم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے باری کمیونٹی میں اس کا بہت زیادہ استعمال دیکھنے کو ملتا ہے اس کو فارمولا کریم میں مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے مفتلی طرح کی وائٹنی کریم میں اس میں مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے ہسٹریڈائیڈل کریم کو اس میں مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں کو بورا کرنے کے لیے چہرے کو بورا کرنے کے لیے چہرے کے دانوں گرہ میں اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا رہا ہے تو کچھ لوگوں کو اس کے استعمال سے فائدہ میں ملتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے استعمال سے نقصان ملتا ہے تو آج ہم بات کریں گے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ گولڈن بل کریم ایکچول ہے کیا یہ مارے سکین کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اس کے نقصانات کیا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور گزارش ہے جو لوگ مارے چلو پر آدمی ہیں چلو کو سبسکرائب کیجئے تو سب سے پہلے گولڈن بل کریم کے طریقہ استعمال کی بات کرتے ہیں اس کو اکثر کہہ لیں کہ مکس کریم میں مکس کر کے استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو بات تحقیق سے ثابت ہو اس پر ہی عمل کرنا بہتر ہوتا ہے تو کسی بھی کریم کو جب ہم مکس کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی ایویڈنس موجود نہیں یعنی کہ جب ہم مکس کریم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بھی سورس آف کہہ لیں کہ انفارمیشن نہیں کوئی بھی ایویڈنس بیس ریسرچ موجود نہیں تو خود سے ہی ہم کہہ لیں کہ اپنی مردی سے محسلی طرح کی بیٹنی کریم سٹریوائیڈل کریم کو جب مکس کر کے استعمال کرتے ہیں تو جو کریم کے ایکچول انگریمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو نقصان پچھا سکتے ہیں تو اس بات کو میک شور کریں جو بھی آپ فارمیلیشن خود سے تیار کر رہے ہیں جس کا کمپنی والوں کو بھی پتہ نہیں اس کا آپ کی سکن پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور یقیناً وہ بہت زیادہ سکن کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے بہت سے ایسے کیس موجود ہیں جن لوگوں نے کہہ لے کہ اس طرح کی فارمیلیشن کو خود سے تیار کر کے استعمال کیا ہے ان کے چہرے بہت زیادہ بگر رہے ہیں تو اگر آپ اپنی سکن کے ساتھ کہہ لیں سنسیر ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کہہ لیں کہ جو ڈاکومنٹڈ بات ہے اس پر عمل کریں اب بات کرتا ہے گولڈن پرل کریم کے انگریڈن کی کہ اس کے انگریڈن ہماری سکن کے لیے فائدہ مند ہے یعنی اس میں تین کٹیگری میں انگریڈن نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اس میں کوچی کے سر اور وائٹننگ اربیوٹین ہے ان کا کام کہاتا ہے یہ سکن کی وائٹننگ اور برائٹننگ کے طور پر کہنے کے کام کرتے ہیں یہ آپ کی سکن میں جو ملیلن کی پرڈکشن ہوتی ہے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں ملیلن میں یہ ایک ایسا پیگمنٹ ہوتا ہے جو سکن میں ڈاکنیس کا افیکٹ پروائی کرتا ہے سکن کو ڈاک کر دیتا ہے جب اس کی پرڈکشن رکھ جائے گی تو آپ کی سکن میں وائٹننگ افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ اس میں کہہ لیں کہ وائٹمین ای ایلیٹونین پائے جاتا ہے جو کہ سکن کے ٹیشو وغیرہ کی ریپیرنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں گولڈن پرل کے دوسری کٹیگری کے انگریڈنگ کی اس میں پہلے نمبر پر ایوو بنزین جو کہ سنسکرین میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے یو بی ریز وغیرہ سے پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کی سکن کو اسی طرح اس میں دوسری نمبر پر بی پی تھری جو کہ مختلف طرح کی سنسکرین میں مختلف طرح کی کریمز وغیرہ میں فریگرنس کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ یہ بھی آپ کی سکن کو یو بی ریز وغیرہ سے پروٹیکٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں اکٹیل بی تھکسی سینیمیڈ پر آیا جاتا ہے اس کا کام فوٹو سینسٹیوٹی سے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے سکن کو لیکن یاد رکھیں کہ یہ تینوں انگریڈینٹ بہت اوقات انرجی کا باعث بن سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی جان لیں کہ اگر آپ کی سکن اس کو ٹالریٹ کر رہی ہے تو پھر آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو موسی طرح کی جو کریمز ہوتی ہیں ان کا جو میجر سائیڈ فیکٹ ٹکتا ہے وہ یہی ہوتا ہے انرجی کا باعث منتی ہیں سکن میں کہنا کہ برننگ سنسیشن کا آ جانا ریڈنیس کا ہو جانا سوچ جانا تو یہ تمام مسائل اس کے کہنا کہ استعمال سے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے لاس والے انگریڈینٹ کی بات کی جائے جن کو میں پرسنی طور پر بیڈ انگریڈنٹ کنسیڈر کرتا ہوں وہ پیرابین اور میتھائل پیرابین ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ کسی بھی فرمولیشن میں جب آپ کو نظر آئیں گے تو اس کو سٹیبل کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں یعنی کہ مخصوص طرح کے جو بکٹیریاں اور فندس وغیرہ ہوتی ہیں ان سے پوٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان کو لمبے عرصے تک ہم استعمال ہی کر سکتے ہیں یہ سکن کے لیئرز ہوتی ہیں ٹیشو ہوتی ہیں ان کو ڈیمائی کرتے ہیں اور سکن کینسل کا باعث بھی بن سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیرابین فری اور فریننس فری جو کریم وغیرہ ہوتی ہیں یا کہنا کہ سکن کے پروڈکٹ ہوتی ہیں درماتالوجس موسلی وہی آپ کو ریکمینڈ کریں گے تاکہ آپ کی سکن سیو رہے تو اب بات کرتے ہیں گولڈنپول کریم کے طریقہ استعمال کی تو گولڈنپول کریم کو استعمال کرنے سے پہلے پہلے دن اس کے کہلے کے ایک یا دو گھنڈے تک دیکھیں اگر آپ اس کو ٹالریٹ کا رہی ہے تو پھر اس کی مقدار کو یا ٹائم ٹیبل کو بڑھاتے جائیں دو ہمیشہ سٹارٹ سے لو لی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی مقدار کو بڑھایا جاتا ہے دوزمراہ یہ ہے کہ پہلے دن اس کے ٹائم ٹیبل میں ہم دو سے تین گھنڈے تک ہی دیکھیں گے پھر نیکس ڈی چار سے شے گھنڈے تک اسی طرح ایک ویگ تک ہم اس کے ٹائم کو آٹھ گھنڈے تک لے جا سکتے ہیں اور نیکسٹ ویگ میں ہم اس کے ٹائم کو آٹھ سے بہا گھنڈے تک اور اس سے نیکسٹ ویگ میں ہم پھر اس کو کہلے کے کم کرتے جائیں گے اور آہست ویگ میں ہم اس کو ایک دن چھوڑ کر استعمال کرتے جائیں گے اگر تو آپ کو اس کے استعمال سے کسی بھی قسم کی الرجی بگرہ نہیں ہو رہی تو پھر یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اس کے علاوہ گھنڈے پھر کریم کے استعمال کے ساتھ آپ کو سن سے کبھی مہشڈائزر وغیرہ کو استعمال کرنا چاہیے آپ بھی یاد رکھیں جن میل فیمیل کی عمر پندہ سال سے کم ہے ان میں اس کو استعمال کرنے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ان کو بھی استعمال کرنے سے الرجی وغیرہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے شہرے میں دانے اور مختلف قسم کے سائیڈ فیکٹ آ سکتے ہیں اور سائیڈ فیکٹ کی بات کریں تو میں نے بہلے بھی جیسے از کی ہے کہ کریم وغیرہ کو جب ہم سکن پر اپلائی کرتے ہیں تو ان کا جو میجر سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے وہ الیرجی بگرائی ہوتا ہے الیرجی برننگ سنسیشن ایچنگ ڈرائی نیس ڈرائی نیس یہ پرابمز آ سکتی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے یا کہہ رہے کہ ان کو کم کرنے کے لیے آپ کو مختلف طرح کی پروڈک کو استعمال کرنا چاہیے میتھ کرتا ہوں آئے کے ویڈیو آپ کو پساننا ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شکریہ